سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے کاربو ہائٹریٹس کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کاربو ہائٹریٹس کیا ہیں کاربو ہائٹریٹس جو ہیں یہ بائی لوجکل مولیکیول ہیں جو کہ لیونگ آرگنزم کے اندر موجود ہوتے ہیں اب اگر یہاں پہ ہم اپنے سامنے اگزیمپل دیکھیں تو یہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے یہ ایک لیف موجود ہے اور لیف کس میں ہوتا ہے پلانٹس کے اندر ہوتا ہے اور پلانٹس ایک لیونگ آ اب یہ جو پلانٹس ہیں اگر ہم ان کے لیف کی بات کریں تو ان کے لیف کے اندر ان کی فوڈ موجود ہوتی ہے اور یہ فوڈ کے صورت میں ہوتی ہے یہ گلوکوز کی صورت میں ہوتی ہے اور گلوکوز کیا ہے گلوکوز ایک کاربو ہائٹریٹ ہے یعنی کہ جو لیونگ آرگنزم ہیں یہ ان کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے ان کے اندر کاربو ہائٹریٹ موجود ہوتی ہیں اب اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہیں یہ سیریلز موجود ہیں یعنی کہ یہ جو سیریلز ہیں ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ان کے اندر دالیں موجود ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر یہ آپ بریڈ دیکھ سکتے ہیں یہ موجود ہے اور اس کے علاوہ گندم جو ہے وہ موجود ہے تو جو آپ دالیں کھاتے ہیں جو آپ بریڈ کھاتے ہیں جو آپ روٹی کھاتے ہیں ان کے اندر بھی کاربو ہائیٹریٹس موجود ہوتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ یہ جو کاربو ہائیٹریٹس ہیں یہ کس چیز سے مل کے بنے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہیں یہ آرگینک مولیکیول ہیں آرگینک مولیکیول کا کیا مطلب ہے کہ یہ کس چیز سے مل کے بنے ہوتے ہیں یہ مل کے بنے ہوتے ہیں کاربن سے اور ہائٹروجن سے اب کاربن اور ہائٹروجن کے علاوہ ان کے اندر ایک اور چیز بھی موجود ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے آکسیجن یعنی کہ یہ جو کاربو ہائٹریٹس ہیں یہ تین چیزوں سے مل کے بنے ہوتے ہیں کاربن سے ہائٹروجن سے اور آکسیجن سے اب یہ جو کاربو ہائٹریٹس ہیں ان کے لیے ایک اور ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ جو ایک اور ورڈ ہے اسے کہا جاتا ہے سیکرائٹس سیکرائٹس جو ہے یہ ایک گریک ورڈ ہے گریک ورڈ جو ہے اب اگر ہم اس کا مطلب دیکھیں سیکرائٹس کا جو کہ ایک گریک ورڈ ہے تو اس کو کہا جاتا ہے شوگر یعنی کہ جو کاربو ہائٹریٹس ہیں ان کو عام زبان میں شوگر بھی کہا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چینی ہے صرف وہی کاربو ہائٹریٹ ہے بلکہ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی کاربو ہائیڈریٹ کے اندر آتی ہیں اب اگر ہم ان کو ایک اور نیم دیکھیں تو یہاں پہ ان کو لیے ہم ہائیڈریٹڈ کاربن کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں ہائیڈریٹڈ کاربن بھی کاربو ہائیڈریٹس کو ہی کہا جاتا ہے اب اگر ہم اس ہائیڈریٹڈ کاربن کا دیکھیں کہ ان کو ہائیڈریٹڈ کاربن کیوں کہا جاتا ہے تو ان کا اگر ہم فارمولا دیکھیں تو ان میں وارٹر موجود ہوتا ہے اور اس وارٹر کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ ہائیڈریڈٹ کاربن ہے یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ ان کا فارمولا ہے اور اس کو کس چیز سے ظاہر کیا جاتا ہے سی ایکس ایچ ٹو او اور یہ وائی اب اس میں فارمولے میں یہ جو ایچ ٹو او ہے یہ شو کر رہا ہے ہائیڈریڈٹ کاربن کو یہ جو کاربن ہے یہ اس کے اندر ہائیڈریڈٹ ہے اور اس کے اندر یہ جو ایکس اور وائی ہیں یہ x اور y کس چیز کو شو کر رہے ہوتے ہیں یہ شو کر رہے ہوتے ہیں whole number کو whole number کا کیا مطلب ہے یعنی کہ یہ کوئی بھی number ہو سکتے ہیں one ہو سکتے ہیں two ہو سکتے ہیں three ہو سکتے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بھی carbo hydrate ہوگا اس میں carbon کا number 2 بھی ہو سکتا ہے 3 بھی ہو سکتا ہے 4 بھی ہو سکتا ہے اب بگر ہم یہاں پہ ان glucose کی بات کریں جو کہ ایک carbo hydrate تھا جو کہ پودوں میں جو photosynthesis کا process ہے جو ان کے خوراک تیار کرنے کا عمل ہے اس میں جب سورج کی روشنی پڑتی ہے پتوں پہ تو carbon dioxide اور water مل کے glucose بناتی ہیں جو کہ ایک carbo hydrate ہے اس کی بات کریں تو photosynthesis کے process میں یہ اس طرح کا جو glucose کا structure ہے یہ بنتا ہے اب یہ جو glucose ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ carbon کتنی ہے six carbon ہے جو cx تھا اس کا مطلب ہے کہ اس میں x کی value کتنی ہے اس میں جو x کی value ہے وہ ہے six یعنی کہ ادھر جو ہے وہ x جو ہے وہ six کے برابر ہے اور یہاں پہ چھے carbon موجود ہیں اب یہاں پہ اگر آپ glucose کی ہی structure کی بات کریں تو glucose کی structure میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو c double bond o نظر آرہا ہے یہاں پہ اگر ہم اس کو highlight کر لیں یا اس کو circle کر لیں تو یہ آپ کو c double bond o نظر آرہا ہے اور یہ جو c double bond o ہے یہ carbo hydrate کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ carbonile group ہے یعنی کہ جتنے بھی carbo hydrates ہوں گے ان کی جو simple example ہے وہ glucose ہے تو یہاں پہ ان کے اندر کیا ہے ان کے اندر c double bond o group ہے اب یہ جو c double bond o ہے اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ h موجود ہے اور دوسری سائیڈ پہ یہ جو سارے سائیڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ r group ہے یعنی کہ الکائل group ہے یہ والا جو part ہے سارا اس کو اگر ہم circle کر لیں تو یہ والا جو سارا area ہے اس کا اس کے ساتھ h ہو اور c double bond o اس کے درمیان میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ld height ہے یعنی کہ یہ کیا ہے یہ ld height carbo hydrate کی type ہے اب اگر آپ اس سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک carbo hydrate نظر آ رہی ہوگی جو کہ ہے fructose اور یہ کہاں پہ موجود ہوتی ہے یہ fruits کے اندر موجود ہوتی ہے اس fructose کی اگر ہم دیکھیں structure تو اس میں بھی c double bond o نظر آ رہا ہے یعنی کہ یہ جو carbonyl group ہے یہ اس کے اندر بھی موجود ہے لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ اس میں جو ہے یہاں پہ h کی جگہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک alkyl group جو ہے وہ موجود ہے یعنی کہ یہ r جو ہے اس میں کیا ہے c h2o h اور دوسری سائیڈ پہ بھی یہ والا جو area ہے یہ جو اس کا part ہے یہ بھی ایک alkyl group ہے یعنی کہ یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائیڈ پہ r ہے اور بیچ میں c double bond o ہے یہ کیا ہے اس قسم کی جو carbonyl ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ketonic carbonyl ہے یعنی کہ یہ جس میں دونوں سائیڈ پہ r ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ketone group ہے اس کا مطلب ہے کہ جو carbonyl ہے جو hydrated carbon ہیں ان کے اندر جو group ہے وہ مختلف طریقے سے موجود اورگنزم ہیں ان کے اندر یہ ان کی food کے طور پہ تیار بھی ہوتی ہے یہ تو تھا carbonyl trates کے بارے میں جو کہ آج ہم نے study کیا ہے